سورہ فرقان کل کے رکو میں مشرقین کے یہ اطراز ذکر تھا کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے یا رب ہمیں سامنے کیوں نہیں آتا ہمارے رب اللہ ہمارے سامنے آئے اور ہم سے یہ کہے کہ میں تمہارا اللہ ہوں مجھے مان لو اور یہ میرا پیغمبر ہے اس کی بات مانو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَرِسَكْ بَرُو فِي أَنفُسِهِمْ بَعَتَوُ عُطُوبَنْ كَبِيرَ اس قسم کی اطرازات اس قسم کی مطابعات کرکی بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اور اللہ تو تب سامنے آئیں گے جس دن قیامت کا فیصلہ ہو جائے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس وقت پہ فرشتے آئیں گے وہاں تو اس وقت معاملہ ہی اور ہوگا اور بہت سے لوگ اپنی مجلس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں کل جہنم میں جب یہ پہنچیں گے تو اس وقت پھر افسوس کر دیں گے کاش کہ دنیا کے اندر فلان کے ساتھ میں نہ اٹھتا بیٹھتا فلان کے نظریات میں نہ اپناتا تو آج اس کی وجہ سے میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں دنیا نے ترقی کر لی ہے پہلے تو یہ تھا کہ بڑوس میں یا کوئی کلاس فیلو اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے اس کے نظریات سے لوگ متاثر ہوتے تھے اب تو نیٹ کی دنیا ہے یہاں سوشنل میڈیا کے ذریعے ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ افریقہ یا یورپ میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے یہاں پاکستان یا کسی بھی دنیا کے ایک کونے میں بندے کی نظریات پہ متاثر ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے فیس بک کی اوپر ٹوٹر پہ کسی بھی سوشنل میڈیا پہ ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے جو لکھ رہا ہے یہاں پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے اور مختلف سے گروپ بنے ہوئے ہیں فیس بک میں بھی مختلف سے گروپ بنے ہوئے ہیں باقی میڈیا کے جو سوشنل میڈیا ہے اس میں جیسے ویڈس اپ وغیرہ ہے تو آستہ آستہ جو ہے کبھی ایک بات کا مزاد کبھی ایک آیت پہ اتراز کبھی دوسری چیز پہ آستہ سے یہ لوگ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں تو بالکل اپنی طرف لے آتے ہیں تو یہاں تک کہ اس کو ایمان سے خالی کر رہے ہیں جب ایمان سے خالی ہو گئے اس کے بعد پھر جانم کے اندر انہی کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور وہاں پہ افسوس کریں گے جسے کل کی آیات گزری تھی یا ویلتہ لی تلیل متخص فلارن خلیلہ ہائے کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا اپنا فرینڈ نہ بناتا نہ فیس بک پہ نہ کسی اور ویڈیو پہ آج میرے ان کے ساتھ میرے بھی ہوئی حشر بن گئے کل ایک اور بھی آیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کل قیامت میں یہ ذکر تھا کہ کل قیامت میں علیہ علیہ السلام کے سامنے وہ کہیں گے اے اللہ میری یہ امت تھی اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس لیے لائے ہے کہ ہم اس کو سینے سے لگائیں اور اس پر عمل کریں اس کو سمجھیں بہت بہترین کتاب ہے کمال کی کتاب ہے ایسی عجیب کتاب آج تک نہیں اتری کہ جو ہر بندے کو اس کی اپنی خامیہ کتائیاں بتائے اس کو یہ بتائے کہ تو کس طرف جا رہا ہے آپ کا جو راستہ صبح سے لے کر شام تک جو آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں یہ آپ کے اللہ کی طرف اٹھ رہے ہیں یہ آپ کے غیر کی طرف جا رہے ہیں ہر ہر بندے کو بتاتے رہے ہیں رہنمائی ہر بندے کی ہے خواہو کھیتوں میں کیسان ہے یا انجینئر ہے پائلٹ ہے ڈاکٹر ہے پڑا لکھا ہے یا انپڑڑ ہے وہ خواہو چینہ میں ہو پاکستان میں ہو عرب میں ہو امریکہ میں ہو جہاں بھی کئی ہو کس کسی بھی صدیقہ ہو خواہو چودہ سو سال پہلے کا انسان ہو خواہو آج کا انسان ہے تو اس کی بہترین قسم کی رہنمائی کر رہا ہے اور سب سے بنیادی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالی نے برکت کے لئے اتاری ہے برکت کے لئے نہیں اتاری ہے یہ تو رہنمائی کے لئے اتاری ہے انسان کے لئے کہ اس سے قیامت تک کے حالات اور اس سے رہنمائی حاصل کریں گے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی قطائی ہیں آپ ٹھیک کر لو آپ اچھے راستے پہ جا رہے ہیں آپ اپنے ریزرڈ خود قیامت کا دیکھ رہے ہیں کہ جی میرا ریزرڈ کہاں پہ ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں اس میں ذکریں اس طرح برکت کے لئے نہیں ہے کہ دکانے پڑھے جائے تو وہاں پہ برکت آ جائے مجید کے سرانے پہ رکھا جائے تو اس کو بخشوا دے یعنی یہ چیزیں ہوں گی یعنی کہ اس کی برکت سے انکار ہے انکار نہیں ہے لیکن یہ قرآن پاک کے بہت عظیم مقاسد کو چھوٹی سی چیزوں میں بند کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عظیم چیز کے لئے بنائے پوری امت کی ہدایت کے لئے ہم اس وقت ساری دنیا میں مسلمان مجموعی لحاظ سے ایک عرب سے زیادہ ہیں لیکن بلکل بیڑ بکیوں کا ریورڈ بنے ہوئے ہیں جو جس طرح ہمیں ہنکار ہیں ادھری جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم قرآن پاک سے پیش اڑ گئے ہیں اس پر عمل نہیں رہا ہمارا آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کی ہے اجمالاً بہت مختصر مختصر ذکر کی ہے تفصیلی واقعات پہلے بھی گزرے ہیں بعد میں بھی آئیں گے لیکن یہاں تھوڑا سا اجمالاً اللہ تعالیٰ نے اشعرہ کی ہے ان کی طرف کہ دیکھیں ان کے ساتھ ہم نے کیا آجر کیا جب انہیں اپنی پیغمبر کی بات نہ مانے اور البتر تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے ان کے ساتھ اس کے بھائی بھائیوں کو نائب بنایا وہ ایسی قوم ہے جو ہماری آیات کو جھوٹا سمجھتی ہے فَتَبَّرْنَاهُمْ تَضْمِيرًا پس ہم نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہلاک کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وَقَوْمَنُوحِ اللَّمَّا قَذَّبُ الرَّسُلْ اور اس سے پہلے وَقَوْمَنُوحِ قومِنُوح کی طرف بھی ہم نے بھیجتا لَمَّا قَذَّبُ الرَّسُلْ قومِنُوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا لَمَّا قَذَّبُ الرَّسُلْ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھوٹلایا اَغَرَقْنَاهُمْ تو انہوں نے ان کو غرق کیا وَجَعَنْلَاهُمْ لِلنَّاسِ آیا اور ہم نے لوگوں کے لیے نشانی ان کو عبرت کی ایک نشانی بنا جائے اب قومِنُوح نے تو صرف اپنے پیغمبر کو جھوٹلایا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں قومِنُوح نے لَمَّا قَذَّبَ الرَّسُلْ یعنی رسول جمع کا سیغہ استعمال کیا یعنی رسول نہیں کہا کہ جب انہوں نے پیغمبر کو جھوٹلایا جب انہوں نے پیغمبروں کو جھوٹلایا مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ سارے انبیاء کی دعوت ایک طرح کیے تو جو بندہ ایک پیغمبر کی نہ مانے تو گوئے کہ وہ سارے پیغمبروں کی نہیں مان رہا وہ سارے پیغمبروں کی تجزیر کر رہا ہے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو مان رہا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی اس دعوت کو مان رہا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیا گوئے کہ اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی اوپر ایمان نہیں لائیا اور سب کی بات کو اس دعوت کو جھٹلایا ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا پیروکار ہو اور اس کا ماننے والا ہو اور پھر وہ آف علیہ السلام پر ایمان نہ لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو اور پھر وہ قرآن پاک کی اپنی ایمان نہ لائے کیونکہ ان کی تعلیمات کے مندر تو یہ بھی ہے کہ آخری پیغمبر آ رہا ہے تو جب نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کیا وَجَعَلْلَهُمْ لِلنَّاسِ آیا اور ہم نے لوگوں کے لئے ایک عبرت بنا دی وَآَتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عَزَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ظالموں کے لئے بہت درناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَآدَمْ وَسَمُودْ قومِ آدھ کو آدھ کو سمود کو اصحاب الرس اور کھوئے والے لوگوں کو بھی ہم نے حلاق کیا وَقُرُونَ مَبَيْنَ زَالِقَ قَسِيرًا اور اس کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے تباہ دیا اب مختصرا اللہ تعالیٰ فرمارے اس میں اصحاب الرس کا ذکر ہے یہ کھوئے والے لوگ اب یہ کون ہے مفسرین کے بہت سے خیالات ہیں اس بارے میں لیکن چونکہ کوئی مستند واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاہ میں بھی اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا صرف یہاں اجمالاً ذکر ہے کہ ہم نے ان کو حالات کیا کہ اب یہ کھوئے کی اوپر آباد لوگ تھے کہیں پہ یا کر یہ ہے کہ اس نے کھوئے کے اندر اپنے پیغمبر کو پھانسی لی تھی شاید یہ وہ لوگ تھے مفسرین مختلف تفاصیل بیان کرتے ہیں اس میں صحیح حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں آئی اس کی تو ان لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حلاق کیا وَكُلَّنْ ذَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ اور ہر ایک قوم کو ہم نے ان کے لئے مثالیں بیان کر کے رکھی دی یعنی ہم نے ان کو مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کہ تم سمجھ جاؤ باز آجاؤ وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا اور ہر ایک کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھا وہ کو تباہ کر دیئے وَلَقَدْ عَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ اللَّكِ اُمْتِرَتْ مَتَرَسْو اور وقت تحقیق یہ لوگ آتے ہیں اس بستی کی اوپر جس بستی کی اوپر بہت بوری طرح بارش برسائی گئی تھی مراق قومیلوت ہے کہ اس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی وَلَقَدْ عَلَىٰ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کے لوگ جب یہ اپنے ملک شام وغیرہ جاتے ہیں تجارت کے لئے تو راستے میں وہ قومیلوت کی بستی پڑتی ہے تو وَلَقَدْ عَتَوْ عَلَىٰ قَرْيَةِ اللَّكِ اُمْتِرَتْ مَتَرَسْو البتت حقیق یہ گزرتے ہیں آتے ہیں اس بستی کی اوپر جس پر بہت بوری طرح بارش برسائی گئی تھی یعنی پتھروں کی اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا پس کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس بستی کو بَلْقَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورَ بلکہ یہ لوگ تو دوبارہ اٹھنے کے ان کا گمان ہی نہیں خیال ہی نہیں امید ہی نہیں ہے ان کا ان کو قیامت کے بارے میں کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ یہ بستی ہیں جب ہم نے حالات کی تو دوبارہ ان کا الگ سے حساب اگر سے ہوگا وَإِذَارَ أَوْقَئِيَتْ تَخِزُونَكَ اِلَّا غُضُوا آفر اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دعایتیں کہ کفار جب ان کو دیکھا کرتے تھے تو جو دن کی اوپر اللہ تعالی نے دلوں میں مہر لگا دی بلکل پکے ختم اللہ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ بُسْحَارِهِمْ وَغِشَاوَ اس کو اللہ تعالی نے بلکل قرآن پاک کی ابتدام میں دوسرے رکھوں میں سور بکر کے ذکر کی ہے جن لوگوں کی اوپر ہم نے بہر لگا دی ان کے دلوں کی اوپر بھی ان کے کام اور آنکھوں کی اوپر بھی آنکھوں کی اوپر اللہ نے پردہ ڈال دی ہے ایسے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ کہیں پہ تشریفیں جا رہے ہیں کہیں پہ بازار میں یا کہیں پہ کسی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاکن کہہ دیتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غمر بنا کے بیجے یہ تو شکر ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کی اوپر جمع ہوئے تھے ڈٹے ہوئے تھے نہیں تو اس بندہ نے پوری کوشش کی تھی ہمیں گمراہ کرنے کی یعنی آر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بندہ اپنی پورا زور لگا رہا ہے ہمیں اپنے معبودوں سے گمراہ کر دے لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ غمِ گمراہ نہیں کر سکا وَإِذَا رَأُوْكَ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اِنِ اَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزْوَا نہیں بناتے مگر آپ کو مزاق آپ کے ساتھ مزاق کرتے ہیں احاذ اللذی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر یوں کرتے ہیں یہ وہ شخص ہے بَعْسَلَّهُ رَسُولَا جس کو اللہ تعالیٰ نے پہمبر بنا کے بے جائے یعنی بطور استحضاء کی یہ بات کرتے ہیں اِنْ قَادَ لَيُزْلُنَا عَنْ عَالِهَتِنَا قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں اپنے خداوں سے غمراہ کر دیتا لَوْ لَا أَنْ سَبَرْنَا عَلِيهَا اگر ہم اپنے معبولوں پر ڈٹے نہ ہوئے تھے اگر ہمیں اس پر صبر نہ کیے بیٹھے ہوتے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللہ فرماتے ہیں قریب یہ لوگ جان لیں گے حِينَ يَرَوْنَ الْعَزَاب جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تب یہ جان لیں گے مَنْ اَزَلُّ سَبِيلَ رَاسْتِسِ گُمْرَا کون تھا یہ پر عمر کو آج کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اللہ جب عذاب دیکھیں گے تب ان کو پتل چلے گا کہ سیدھا راستے پر کون تھا اور گمراہ کون تھا اَرَائِتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلِيهِ وَكِيلَ کیا تُو دیکھتا ہے اس شخص کو مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا جس نے اپنی خواہشات کو ہی خدا بنا لی ہے جیسے اس کے دل میں بات آتی ہے بس وہی کر گزرتا ہے یعنی کہ اس کے اپنے نفس کو ہی خدا بنا کے رکھا ہوئے ہیں اپنے نفس کی ہر بات کو مانتا ہے جس طرح بندہ خدا کی مانتا ہے اس طرح بس شتر بے محارب گھوم رہے اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلِيهِ وَكِيلَ کیا پس آپ اس کی اوپر کوئی نگران ہے یعنی ہم نے آپ کو کوئی نگران نہیں بنایا پس آپ دعوت دیں چھوڑ دیں ان کو ان کی مرضی مانیں تب بھی ٹھیک ہے نہ مانیں تب بھی چھوڑ دیں اَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَاقِلُونَ کیا ان مشرقین کی اکثر کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں یعنی ان کی یہ سن رہے ہیں یہ عقل رکھتے ہیں مشرقین کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے اللہ فرمانا ہے نہیں چھوڑو ان کو یہ نہ سوچیں ان کی نہ عقل رکھتے ہیں بلکہ یہ تو لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اب دیکھیں اَنْهُمْ اِلَّا قَلْ اَنْعَامُ بَلْهُمْ اَزَلُّ سَبِيلَ اللہ فرماتا ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اشرف المخلوقات یہ تب ہوگا جو تعلیمات اللہ کی ہیں اس کو یہ مان لیں اگر یہ نہیں مانے گا جیسے نومے سے بارے میں بھی ذکر فیض بات ہوئے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ گدے کتے خنزیر ان سے بھی بدتر ہو جائے گا اصفر و سافلین تک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت شرف عزت اور مقام بخشا ہے اگر یہ اس پر رہے نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بہت لکتر کر دیتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے باہور کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپارے میں ذکر کیا تھا ان تحمل علیہ یلحس او تترکو یلحس فمسلوہو کمسل القلب ان تحمل علیہ یلحس او تترکو یلحس کہ وہ عالم تھے بنی اسرائیل کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مندیں مقابل آئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اُن کی اپسادی بزرگی چھین لی اُس کی مثال کتے کیسی ہو گئی ان تحمل علیہ یلحس ہر وقت وہ ہامتا رہتا ہے کتے کی طرح زبان باہر آگئی جیسے کتے کی ہوتی ہے تو یہی صورتحال بن گئی ام تحسبو کیا آپ گمان کرتے ہیں ان اکثر ہم کی ان مشرقین کی اکثر لوگ یسمعون او یا قلون کچھ سمجھتے ہیں سنتے ہیں او یا قلون یا کوئی عقل رکھتے ہیں انہم اللہ کل انام نہیں یہ لوگ مگر جانوروں کی طرح ہیں بلہم ازل سبیلا بلکہ راستے کے میں گمراہی میں یہ جانوروں سے بھی بدتا رہے ہیں اب گدے کو بھی صبح سے شام تک چلاو نا ایک راستے پہ اگلے دن دوبارہ جب لاؤ گے تو خود بخود چلتا رہتا ہے دو تین مرتب اس کو راستہ دکھاؤ تو جانوروں کے اندر بھی صفات ہیں لیکن مشرقین یہ جو اللہ تعالی کے جو غداری کر رہے ہیں اس سے اپنے پیغمبر سے اور اللہ سے تو یہ ان جانوروں سے بھی بدتا ہو جاتے ہیں عقل ہی نہیں ہے شعور ہی اللہ چھین لیتے ہیں تو ان پتھروں کے سامنے ان قبروں کے سامنے سر چھکاتے ہیں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے عَلَمْ تَرَ الٰرَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الزِّل آیت تُو دیکھتا ہے نہیں اپنے رب کی طرف كَيْفَ مَدَّ الزِّل کیسے اللہ تعالی سائے کو پھلاتے ہیں وَرَوْ شَاءَ لَجَعْلَهُ سَاقِنَا اگر اللہ چاہے تو اس سائے کو ہمیشہ کیلئے ساکن کر دے اب دیکھیں جس طرح رات کی تاریخی ہے ہر چیز کی اوپر سائے پڑھ گئے اب اگر اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو یہ تاریخی برقرار رکھ دیں ختم کر دیں سورج کی روشنی ہی نہ لائے پھر ہم سورج کو اس کی اوپر رہنمائی بنا دیتے ہیں روشنی جب سورج تلو ہوتا ہے تو رات کا وہ اندھیرہ ہے وہ کفیت وہ ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اس سائے کو آستہ آستہ ہم اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے قبض کرتے ہیں لیتے ہیں جس طرح سورج تلو ہوتا ہے تو یہ جو ہر چیز کے جو سایا ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے پھر جب سورج دوپیر کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کے سائے گھٹنے شروع ہوتا ہے یہاں تک بلکل تھوڑا سا رہی آتا ہے اور پھر شام کے وقت ہر چیز کے سائے پھر لمبا ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم آستہ آستہ قبض کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسَ جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ بنا دیا وَنُوْ مَصُبَاتَ اور نین کو خوب آرام کی جگہ بنا دیا ہے انسان تھکا آرہا ہوتا ہے صبح سے لیکن شام تک تھکا ہوتا ہے ایسے لڑییں درد کر رہی ہیں جیسی وہ آدھے گھنٹے نین کرتا ہے تو بلکل اکتر اُتازہ اُڑی آتا ہے بلکل وَجَعَلَ النَّهَرَ النُشُورَ اور اللہ تعالی نے دوبارہ دوبارہ اٹھنے کے لئے اٹھنے کا وقت دن کو بنا دیا ہے دن کو اٹھو اور اپنا ذریعے معاش اس کے لئے آپ کام کرو وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے جو ہواوں کو بیجتا ہے بشرم بینِ لئی رحمتی اپنی رحمت سے پیرے خوشخبری دینے کے لئے یعنی اللہ کی رحمت بارش ہے تو بارش سے پیرے اللہ ہواوں کو بیجتا ہے یہ خوشخبری کی علام نوتی ہے کہ اس کے بعد اللہ جو ہے وہ اس کے بعد بارش برسائیں گے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانْ تَهُورًا اور ہم آسمان سے پاکیزہ پانی برسیں ہم نے اتارا ہے لِنُحِيَ بِهِ بَلَّةً مَيْتَا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے ہم زندہ کر دیں اس مردہ بنجر زمین کو ہم زندہ کر دیں وَنُسْقِيَهُ اور ہم یہ پانی پلائیں یہ پاکیزہ پانی مِمَّا خَلَقْنَا اَنَعَمَ وَعَنَاسِيَ كَسِيرًا بہت سے جانور اور بہت سے انسانوں کو جو ہم نے پیدا کیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا عُبَيْنَهُمْ لِيَزْزَكَّرُ اور ہم اس پانی کو پھیرتے رہتے ہیں یعنی پانی جہاں جہاں ضرور ہوتی جتنے مقدار میں جہاں پانی ضرورت ہے اللہ اتنے مقدار میں پانی وہاں بھیجتے ہیں اور انسانوں کے درمیان پانی یعنی پانی پانی کے اصل زخیرہ وہ تو سمندر ہے سمندر سے پھر بادل اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو پاکیزہ کر کے اس کو قابل استعمال کر کے دوبارہ اسی زمین کی اوپر بادل سے بارش کی صورت میں نازل کرتے ہیں لِيَزْزَكَّرُ تاکہ یہ لوگ نصیت حاصل کر لیں فَآبَا أَكْسَرُ النَّاسِ اللَّا كُفُورًا لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں اللہ كُفُورًا سوائے ناشکری کے لِي بہت سے لوگ پھر بھی ناشکری کر